بسم اللہ الرحمن الرحیم چھاتی سے بلغم نہ رک رہا ہو تو دودھ میں تلوں کو پکا کر کھا لیں نہانے کے بعد اگر جسم پر سرسوں کا تیل لگا لیا جائے تو جسم میں کبھی خارش نہیں ہوتی کچھی ادرک کھانے سے جسم کی دردوں سے نجات ملتا ہے میدے کے مریض ہمیشہ کھٹی چیزیں اور گوشت سے پرہیز کریں صبح نہارمو واق کرنے اور لمبے لمبے سانس لینے سے انسان کو دل کی بیماریاں نہیں ہوتی قدو کے بیچ کھانے سے بال لمبے اور مضبوط ہوتے ہیں جس گھر میں بتخ بچے دے اس گھر میں چوہے کبھی نہیں آتے جس گھر میں نیلے رنگ کا پینٹ کیا گیا ہو اس گھر میں مچھر بہت کم آتے ہیں مہواری کے دوران نہانے سے درد میں اور اضافہ ہو جاتا ہے روزانہ سونف والا دودھ پینے سے رنگ گورا ہوتا ہے اگر ٹانگوں میں شدید درد ہو تو اس کا واحد علاچ گرم پانی سے غسل کریں اگر حاملہ عورت کیلے کھائے تو پیدا ہونے والے بچے کی ہڈیاں مضبوط ہوتی ہیں جن کے پیٹ میں رسولی کا مسئلہ ہو وہ نہار مو دار چینی کا کہوہ استعمال کریں آم کا اچار کھانے سے حازمہ ٹھیک رہتا ہے کچھا انار کھانے سے گردوں میں پتھری ہو جاتی ہے صبح نہار مو ایک کلاس نیم گرم پانی پینے سے جسم کے اندرونی حصوں کی صفائی ہو جاتی ہے پیٹ میں درد رہتا ہو تو نہار مو دہی کھائیں نمکین چیزیں زیادہ تر رات کے وقت ہی کھانی چاہیے اگر کھانا جلدی حضم نہیں ہوتا تو کھانا کھانے کے بعد سونف چبا لیا کریں رات کو ایلو ویرہ میں لونگ دبا کر رکھیں تاکہ کئی مسئلے حل کرنے والی یہ ٹپ آزمائیں ریزلٹ دیکھ کر آپ مہنگے پروڈیکٹس لینا چھوڑ دیں گی آج کل جس طرح کا ماحول چل رہا ہے ایسے میں بال جھڑنے کا مسئلہ مزید بڑھ گیا ہے چھوٹی عمر میں ہی لڑکے لڑکیوں کے سر میں گنشپن آنے لگا ہے اور خواتین تو ویسے بھی اپنے بالوں کو لے کر بہت زیادہ حساس ہوتی ہیں ذرا سے بال گرنا شروع ہوئے کہ پریشان ہو جاتی ہیں اور پریشان ہوں بھی کیوں نہیں بال انسان کی شخصیت اور خوبصورتی کو نکھارتے ہیں اس مسئلے کے حل کے لیے لائے ہیں آج کی ویڈیو میں ایک ایسا زبردست تیل بنانے کا طریقہ جو آپ کے بالوں کو گھنا کرنے کے ساتھ ساتھ انہیں جھڑنے سے بھی روکے گا تو آئیے جانتے ہیں یہ تیل کیسے بنے گا ایلویرہ میں رات پر لونگ دبا کر رکھنا ایلویرہ کا تیل بنانے کے لیے سب سے پہلے اس کا ایک پتہ لیں اسے بیچ سے کاٹ کر اس میں ایک چمچ کے قریب لونگ دبا دبا کر لگائیں اور پھر اسے ایک کپڑے میں باندھ کر کپڑے کو گیلا کریں اور رات بھر کے لیے چھوڑ دیں اگلے دن لونگ سمیت ایلویرہ کا سارا گودہ نکال لیں اور ایک برتن میں ایک کپ زیتون کے تیل کے ساتھ ملا کر دس منٹ تک اس کو چھولے پر پکائیں اور اس کے بعد چھان کر کانچ کی بوتل میں رکھ دیں اور تھنڈا ہونے کے بعد اس میں دو ویٹمن ای کے کیپسول کاٹ کر ڈال دیں اس تیل کو آپ چھے مہینے تک استعمال کر سکتی ہیں بس لگانے سے پہلے اسے ہلکا سا گرم کریں اور اچھے سے بالوں کی جڑوں پر اس کا مساج کریں اس تیل کے استعمال سے بال جڑنے میں کمی آئے گی اور بال گھنے اور مضبوط ہوں گے جس گھر میں دھنیا اور پدینہ لگا ہو تو چھپکلیاں نہیں آتی چھینک آنے کے فوراں بعد پانی مت پیو ورنہ سانس کی نالی میں پانی جانے کا خطرہ ہو سکتا ہے قبض کے دوران کبھی بھی کیلہ مت کھاؤ کیونکہ کیلہ کھانے سے قبض مزید بڑھ جاتی ہے کسی سفر پر جانے سے پہلے ملیٹھی کے ساتھ گڑھ کھا لیا کریں جسم میں جان رہے گی جب تک سفر میں رہو گے بھینس کا جب بچہ پیدا ہو جائے تو بھینس کا دودھ لے کر اس میں ارکے گلاب ڈال کر پی لو ساری زندگی چہرے کا رنگ سفید ہی رہے گا اگر بال بہت زیادہ گرتے ہوں تو سٹوبری کا رس لے کر بالوں پر تھوڑا سا مساج کریں بال گرنا بند ہو جائیں گے مباشرت سے پہلے اگر خجوریں کھا لی جائیں تو بیٹا پیدا ہونے کے امکانات بڑھ جاتے ہیں اونٹنی کی چربی کھانے سے ہڈیاں مضبوط ہوتی ہیں چھوٹی علیچی کھایا کرو ریڑ کی ہڈی کمزور نہیں ہوگی روٹی پکاتے ہوئے اگر توے پر تھوڑا سا نمک چھڑک دیا جائے تو روٹی پھٹتی نہیں اور جلتی بھی نہیں دل کے مریضوں کے لیے کالا نمک نہائیت نقصان دے ہے جامن کے پتے چبانے سے گلہ خراب نہیں ہوگا مرچ والی چیزیں نہ کھاؤ ورنہ کب سو جائے گی آج کی ویڈیو آپ لوگوں کے لیے نولیجبل رہی ہوگی ویڈیو اچھی لگے تو پلیز ویڈیو کو لائک کرتے جائیں اور اس طرح کی مفید معلومات کے لیے چینل کو سبسکرائب کریں ملتے ہیں نیکسٹ ویڈیو میں تب تک کے لیے اللہ حافظ